بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے اسلام نے اسلام و فوبیہ کے بارے میں کچھ بات کروں گا سب سے پہلے اسلام و فوبیہ یہ دو الفاظ سے نکلا ہے ایک ہے اسلام اور دوسرا فوبیہ اسلام جو لفظ ہے یہ روٹ ورڈ سلامہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پیس اسلام لٹرلی مینز پیس جو اسلام قبول کرتا ہے وہ آمن میں آ جاتا ہے اسلام قبول کرنے والا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جانب بلائے نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان مسلمان شخص وہ ہے کہ جو اپنی ویل کو اللہ تعالیٰ کی ویل کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے یعنی وہ اپنی جو ویل ہے جو وہ خود چاہتا ہے وہ وہ عمل نہیں کرتا بلکہ وہ وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے سکون ملتا ہے دلی سکون ملتا ہے نہ اس کو آنے والی زندگی کا خوف ہوتا ہے نہ اس کو گزشتہ گزرے ہوئے گناہوں کا غم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام قبول کرنے والے شخص کے تمام گزشتہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اسلام قبول کرنا اسلام میں داخل ہونا اپنی بل کو اللہ تعالیٰ کی بل کے آگے سرنڈر کر دینا جس کے نتیجے میں انسان کو پیس یعنی امن حاصل ہوتا ہے فوبیا مینز ایکسٹریم ہیٹرڈ اگینسٹ اسلام اور ایلٹیمیٹلی ٹوورڈز مسلم اسلام کے خلاف شدید تری نفرت اور مسلمانوں کے خلاف شدید تری نفرت تو یہ جو اسلام کے خلاف شدید تری نفرت ہے یہ ان کو دو سیناریوز کے اندر ہم کلاسیفائے کر سکتے ہیں پہلا جو سیناریو ہے وہ ہسٹوریکل سیناریو ہے کہ اسلام کے خلاف شدید تری نفرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت کے بعد سے شروع ہو چکی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر ففٹی ون شکٹر نمبر فائی پورس نمبر ففٹی ون میں ارشاد فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ اَشْرَقُوا کہ آپ پائیں گے شدید ترین عداوت اور نفرت کرنے والے اسلام سے اور مسلمانوں سے کن کو؟ یہودیوں کو اور مشرقین کو جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ کے اندر آئے تو مساق مدینہ ہوا یہودیوں کے ساتھ جہاں پر یہودیوں کے تین قبیلے تھے بنو کینکا بنو نظیر اور بنو قریضہ تینوں نے شروع میں مساق مدینہ کے اندر سائن کیا اور بعد نے مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور پھر مشرقین مکہ کے ساتھ مل کر غصبہ خندق میں بھی کردار ادا کیا اور بعد میں پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں مشرقین مکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر کس طرح اپنی نفرت کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خلاف نفرت کی وجہ سے ظلم کیے جس کی وجہ سے ہجرت کرنی بڑی مسلمانوں کو اور بعد میں جو تین جنگیں لڑ چکے تھے مسلمانوں سے مسلمان مشرقوں سے غزوہ بدر دو ہجری میں غزوہ عبت تین ہجری میں غزوہ خندق پانچ جری میں اس کے باوجود صلح کی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں مشرقین مکہ کے ساتھ صلح کی اور اس صلح کو بھی دوڑ دیا یعنی اتنی شدید ترین ان کے عداوت تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو اس کے برخلاف آپ دیکھیں عیسائی یہودی اور مشرقین یہ شدید ترین نفرت کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں سے جب سے اسلام کا ظہور ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے یہ شروع ہو چکی دن نفرت جو آج بھی ہے اور ایک قیامت تک رہے گی کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرما دیا یہ تو جو اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی آیت میں فرمایا جبکہ قریب ترین مسلمانوں کے آپ عیسائیوں کو پائیں گے اس کی کیا وجہ ہے کہ ان میں عبادت گزار بھی ہیں گوشہ نشین بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تین نشانیاں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے جو کہ یہودیوں اور پشریقین میں زیادہ ہیں اور ان کے عیسائیوں میں کم ہیں پھر اسی کو آپ تاریخ اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو عیسائی جب مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی تو عیسائی جو بادشاہ تھا وہاں کا نجاشی اس نے اسلام قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ نے بھی پڑھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ آج تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو اس کے لئے نماز جنازہ پڑھو اس کے لئے دعا کرو تو شدید تری نفرت یہودیوں کو اور مشرقین کو ہے اور عیسائیوں کو بھی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زیادہ میل ملاب اور دوستیاں کرنے سے روکا ہے پھر اگر آپ اس کو کرن سیناریوں میں دیکھیں اسلاموفوبیا کو شدید تری نفرت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو اگر آپ کرن سیناریوں کے اندر دیکھیں تو ایک انگلیش کا پروورب ہے کہ اگر کسی انسان کو اگر آپ اتنا زلیل کریں اس کو میلائن کریں اس کو برا بلا کہیں اس کو ڈی فیم کر دیں معاشرے کے اندر تو اس کے بعد کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا جب آپ اس کو ڈی فیم کر دیں گے تو پھر آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا اور یہی کام جو پاورز آف دی ورلڈ ہیں نون مسلم پاورز آف دی ورلڈ انہوں نے نائن الیون کے بعد کیا مسلمانوں کے خلاف شدید ترین نفرت کی وجہ سے مسکنسپشنز پہلائی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ مسکنسپشنز پھیلنے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھ جائے اور پھر ہم جو چاہیں مسلمانوں کے خلاف کریں اور پھر کوئی بھی مسلمانوں کی مدد کو نہیں آئے گا پھر عراق کے اندر بھی انہوں نے ایسا کیا ہے لیبلیا کے اندر کیا شام کے اندر کر رہے ہیں افغانستان موسٹ پاورفل کنٹری آف دی ورلڈ یو ایسا نے موسٹ ویکسٹ کنٹری آف دی ورلڈ افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو یہ اسلاموفویہ کے وجہ سے مسکنسپشنز پھیلائی اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا انہوں نے جنگیں کی اور آج بھی دنیا کے اندر یہ چل رہی ہے لیکن جو مسلمان ہیں جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو من رآم انکو منکرن فر یغیرو بیدی جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے برائی کو وہ ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو وہ کم از کم دل میں برا جانے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان موسکنسپشنز کو دور کرنے کے لیے ہاتھ زبان اور پھر کم سے کم دل میں تو اس کو برا جانے تو یہ جو اسلاموفویہ ہے یہ بیسیکلی ایکسٹریم ہٹڈ اگینسٹ پیس ہے اور دنیا میں کوئی شخص بھی پیس کے خلاف ایکسٹریم ہٹڈ نہیں رکھ سکتا صرف دنیا میں ایک ہی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو امن کے خلاف ہو اور وہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو اسلح بناتا ہو اور اس کو بیچتا ہو کیونکہ اگر وہ امن قائم ہو گیا دنیا میں تو اس کا ناسلح بکے گا اور اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو یہی کام پاورز آف دی ورڈ نے کیا کہ وہ ان کا اصلہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا رہے اگر امن قائم ہو گا تو وہ اپنا اصلہ استعمال نہیں کر سکے گی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو مسکنسپشنز پھیلائی گئی ہیں اس کو جس حد تک ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے ابھی ایک سٹپ لیا ہے ملیشن گورنمنٹ کے ساتھ اور ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معایدہ سائن کیا ہے جس کے تحت ایک چینل بھی لانچ کریں گے تو میڈیا کے استعمال کر کے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کی خلاف مسکنسپشنز پھیلائی گئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے مختلف جو ہے نا ڈاکومنٹریز موویز بنا کر تو مسکنسپشنز کو دور کریں گے اور پھر اگر یہ نہ بھی ہو تو اسلام جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے سورہ حجر آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے اور جیسا کہ بقول شائر فانوس کی مانند جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا پر بہت شکریہ